اسلام علیکم دوستو ایک بار پھر بلوستان نیوز کی جانت سے ہم یہاں پر پریس کلپ کے پاس آئے ہوئے ہیں اور حضر خدمت ہے تمام بلوستان نیوز کے دیکھنے والے سننے والوں کے لیے یہاں پر پریس کلپ کے سامنے جہاں پر تیوری کبالی بولار میڈکل کالیج کا جو اتجاجی کیمپ ہے وہاں پر ہم حاضر ہیں اور یہاں پر پوچھتے ہیں کہ یہ کیمپ ابھی تک قائم ہے مورم بھی آ رہا ہے تو کیا سچویشن ہے کیا صورتحال ہے آپ سب کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں دوستو ٹش رہیے اسلام علیکم آج صاحب علیکم السلام جی آج صاحب پہلے آپ پر بلوستان نیوز کی لیے اپنا تعرف کرا دے میرا نام عبداللہ صافی ہے چیرمین تحریک بالی بیم سی تھا اچھا تو آج صاحب یہ بتائیں کہ انیس جولائی کو آپ لوگوں کا درنا تھا بلوستان ہم بھی آئے تھے وہاں پر آپ لوگ کو کورج کیا تھا ہم نے یہ سی ام آس کے سامنے تو رات کو کوئی بارہ بجے آپ کی کوئی مذاکرات شروع ہوئے تھے جو صبح چار بجے تک جاری تھے اس مذاکرات کے نتیجے میں یہ سننے میں آیا کہ مسائل حل ہو گئے تو پھر کیا ایسی بات سامنے آگئی کہ مذاکرات ہوئے اس کے بعد بھی آپ لوگ کو قائم ہیں اور ابھی تک آپ بیٹے ہوئے اس رات ہمارے ساتھ جو وقت آیا اس میں کچھ سرکاری افسران تھے اور کچھ قبائلی امائدین تھے انہوں نے ہمارے ساتھ یہ مذاکرات سے پہلے یہ کہا کہ ہمارے پاس منڈیٹ ہے سی ام صاحب کے طرف سے اس سے پہلے چونکہ ہم تین مرتبہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا تھا اس لئے ہمارا اعتماد کسی پہ نہیں تھا اعتماد اٹھ چکا تھا لیکن اس وقت تو انہوں نے چونکہ کہا کہ ہم سی ام صاحب کا منڈیٹ لے کر آئے ہیں اور انشاءاللہ یہ مسئلے آج رات بیٹھ کر ہم اس کو تیہ کر لیں گے تو پھر اس کے بعد ہم نے باہمی مشاورت سے ایک فیصلہ کی اور ہم مذاکرات کے لئے ہمارے ساتھی وہی درنے پہ بیٹھے رہے اور ہم باقیدہ ڈی سی آفس گئے ڈی سی آفس میں مذاکرات ہوئے جس میں پہلے بھی بار بار میں نے ذکر کیا جو شخصیات بیٹھے تھے اس میں یہ تھا ہوا کہ ایک ڈائریکٹیو جاری کیا جائے گا جس میں جنڈے پہ ایک ترمیم کے حوالے سے جو انا ووٹ ڈالا جائے گا ایک نقطہ جس پہ ترمیم کا ایک میں ترمیم ہوگی سیل فنانس کے لئے ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو اس کو ایکسپیڈائٹ کرے گی کہ اس کا کس طریقے کیا مینج کرنا ہے کس طریقے سے اس کو تنخواہوں کا ریلیز کرنے کی حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی ہم کل گورنر صاحب سے بات کر کے تنخواہیں ریلیز کر دیں گے پاسٹل گیس بجلی کا ایشیو تھا وہ انہوں نے کہا کہ ہم فوری طور پر بال کر دیں گے لیکن چار بجے ہم وہاں سے اٹھ کر آئے اور ہم نے ان کے باتوں پر بروسہ کرتے ہوئے اپنے درنے کو موخر کیا اور یہ اعلان کیے کہ ہمارا کیمپ لگا رہے گا لیکن جو درنہ ہمارا وہ ہم نے موخر کر دیا لیکن اس کے بعد ہم ملاقات بار بار ان کو جا کے ملتے رہے ان سے کوارڈینیشن کرتے رہے لیکن ایجنڈے سے بھی ہمارا پوائنٹ ڈراپ ہو گیا ہے جو ترمیم کا تھا سیل فانانس کی سیٹے بھی آناؤنس کر دی گئی ایک بات پھر دوکہ دیا گیا اور سیلریز ابھی تک نہیں دیئے اس میں بھی ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے کوئی ایشیو ہمارا نہیں ہوا ابھی تک مسائلی جنکے تو ہیں تو ایج صاحب جب دوبارہ آپ لوگ اسی ڈڈلاک کے طرف آ گئے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس کی ذمہ داری کس پر آئید ہوتی ہے جو مذاکرات ہوتے ہیں عمل درامت نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اگلا سٹیپ آپ کا کیا ہوگا مذاکرات پہ عمل درامت نہ ہونا تو ظاہر ہے براہ راتح حکومت ذمہ دار ہے وزیراعلا ذمہ دار ہے اس کے کیابنٹ ذمہ دار ہے کیونکہ یہ تو ان کے رسپانسیبیلٹی ہے ایکٹ میں امنمنٹ سبائی کیابنٹ نے کرنا اس کے بعد اس عملی میں پیش ہونا ہے اگر وہ نہیں ہوا تو وہ وزیراعلا اور اس کے ٹیم کی اور اس کے کیابنٹ کے بدنیتی ہے اور یا نائلی ہے اور یا ان کی بے اختیاری ہے باقی اگلا علاہ عمل جو آپ کہہ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے ہم نے تحریف کو اور ایکٹ کو ترمیم کیے بغیر ہم بار بار بارہا کہتے رہے ہیں کہ ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم ابھی فسٹ سپٹمبر کو کل پرسو ہمارا بی ایم سی رسولیشن مومنٹ بی ایر ایم کا اجلاس ہوا جس میں فیصلے کیے گئے تمام ہمارے جتنے بھی سٹیک بولڈر ہیں جتنے بھی اکائی ہیں ہمارے الائنس کی اس میں ہمارے ساتھ جتنے سورن تنظیمیں مزدور تنظیمیں ملازم تنظیمیں ان کا مشترکہ جوائنٹ ایک میٹنگ ہوا اور اس میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ ہوا میٹنگ میں کہ ہم دوبارہ احتجاج پہ نکلیں گے اور انشاءاللہ فسٹ سپٹمبر کو ہم دوبارہ وزیراللہ اس کے سامنے ٹین 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 چوک پہ درنا دیں گے اور یہ درنا جاری رہے گا اور ایک چیز ہم وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس فوٹو سیشن کے لیے مذاکرات کے لیے کوئی بھی تشریف نہ لائے اس لیے کہ اسی مذاکرات کے آڑ میں بار 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 دوکے دیئے گئے مزید ہمیں دوکے نہ دیئے جائے اور نہ ہم دوکہ کھائیں گے مزید کسی پہ ہمارا بارو صاحب نہیں رہا ہم ہم بیٹھے رہیں گے چاہے دو دن لگتے ہیں چاہے تین دن لگتے ہیں ٹائم کا میں کوئی فکر نہیں موسم کا میں کوئی فکر نہیں جب تک ایک میں امنمنٹ ہو کہ وہ امنمنٹ ہمارے سامنے نہیں آتا یہ درنا جاری رہے گا یہ انشاءاللہ ہمارا پکا مصمم ارادہ ہے اور اس پہ ہم اپنا انشاءاللہ فسٹ چپٹمبر کو ملدرامت کریں گے اور اپکا اور تمام تنظیمیں اس میں برپور افرادی قوت کے ساتھ حصہ لیں گے تو اس میں سی ایم آس کے سامنے آپ درنا دیں گے اور یہ درنا کہنے کا مطلب یہ کہ آپ مذاکرات کے دروازے بند ہو چکے مذاکرات نہیں کریں گے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو درنا نہیں دینے دیا گیا وہاں پہ رکاوٹے کھڑی کی گئی تب کیا اکوزیشن ہوگی اور دوسرا اگر آپ درنے پر بیٹھ گئے تھب بھی گورنمنٹ پر کوئی اثر نہیں آیا تو کب تک یہ درنا وہاں پہ جاری رہے گا درنے کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے درنے کا درنا مشروع تھے ایکٹ میں امنمنٹ سے ہم نے پہلے کہا کہ ایکٹ میں امنمنٹ تک ہمارا درنا جاری رہے گا ہم اس کی پرواہ نہیں ہے وہ دو دن لگاتے ہیں چار دن لگتے ہیں پانچ دن لگتے ہیں ہمیں ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے ہم چونکہ ایک میٹلی طور پر پریپیئر ہے اس چیز کے لیے کہ دس مار سے ہم لڑتے آ رہے اور ہمارے تمام جتے بھی مذاکرات ہوئے وہ بے نتیجہ رہے ہیں تو اس لیے ہم مذاکرات کے بھی اس وقت حق میں نہیں ہے نہ مذاکرات کریں گے کیونکہ ایک بار پھر ہمیں وہ دھوکہ دیا جائے گا تو لہٰذا ہم اس بار مذاکرات قطن نہیں کریں گے ہمارے ایک مطالبہ ہے کہ آپ امنمنٹ کر کے لاؤ اور درنے کی شرکا کہا گے رکھو اس کے بعد درنہ ختم ہوگا ادروائیز ہمارا یہ درنہ چلتا رہے گا اور اگر ہمیں بائی فورس روکنے کی کوشش کی گئی تو اس کے کانسیکوینسز بہت خطرناک آئیں گے وہ پورے صوبے میں اور پورے بلکستان میں یہ اتجاج اتنا پھیل جائے گا جو حکومت کے لیے پھر دوبارہ اس کو سنبھالنا ممکن نہیں ہوگا آج صاحب ایک لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کچھ چیزوں کو کہ یہ جو ادارہ ہے بولان میڈیکل کالیج یہ تو بہت پرانا انیس سو اکتر سے قائم ہے اور سنکھڑوں بلکہ ہزاروں بہترین ڈاکٹرز دیئے اس نے صبح کو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ یونیسٹی میں آنے سے بولان میڈیکل کالیج جب یونیسٹی کا حصہ بنا تو اس وقت جتنی بھی فیکلٹیز ہیں یعنی جو بھی ماہرین ہیں طب کے ماہر جو ڈاکٹرز ہیں وہ سارے یونیسٹی کا حصہ بن گئے تو اس طرح ڈاریک حکومت بلوچستان کے انڈرون نہیں رہے تو یہاں پہ جتنے بھی ٹیچنگ آسپٹرز ہیں جو سیول ہسپتال بولا میڈیکل کمپلیکس ہسپتال اور سیول سنڈیمن ہسپتال ٹی بی سنٹوریم ہیلپر ہسپٹر یہ تمام بینظیر ہسپٹرز یہ تمام جو ٹیچنگ آسپٹرز ہیں یہ آسپٹرز میں جو خدمات دینے والے ڈاکٹرز ہیں اب وہ گورمنٹ کو تو جواب دیں نہیں رہے ان کا تمام سب کچھ ایک خودمختار ادارے کے پاس آ گیا گورمنٹ اگر ان سے سرویسز لینا چاہے تو وہ کیا کرے گی اب یہی تو ایک تضاد پیدا ہو گیا اصل اشو یہ کہ بلڈنگ گورمنٹ اپلوچستان کا اور وہاں پہ کام کرنے والے پروفیسر زیرے کنٹرول وائس چانسلر کے تضاد یہاں پہ پیدا ہوا وہاں پہ ان کے پروفیسرز کے بھی اشوز پیدا ہو رہے ہیں ان کے تحفظات بھی پیدا ہو رہے ہیں آئی ٹراما سینٹر میں ہرتال ہے اب ٹراما سینٹر میں ٹراما سینٹر جیسے احساس جگہ میں ہرتال کرونا ایک عجیب سی بات ہے اور گورمنٹ کے موہن پہ تماشا یہ کہ آپ کا ٹراما سینٹر بند ہے اور اس کے بوجود آپ خاموش ہیں کیوں خاموش ہے وہ جس اشو پہ ایک ٹراما سینٹر بند ہے وہ اشو کو ریزولف کیوں نہیں کیا جا رہا ہے اس لیے کہ آپ نے ایک عجیب قسم کے یہ ایکٹ پاس کر کے لوگوں کو کنفیوجن میں ڈال دیا ایک عجیب قسم کے بدعتمادی کی فضاء پیدا کر دی ایک ایسی فضاء پیدا ہوگی جس میں سب لوگ غیر یقینی حالات سے چکار ہو گئے تو اس لیے آداروں کے درمیان ایک خاص ہیلتھ دپارٹمنٹ کو غیر یقینی حالات سے دوچار کر دیا اس ایکٹ نے اس میں چیزوں کو واضح ہونا ہے اس میں چیزوں کو تیہ ہونا ہے بھی یہ کمپلیٹ نہیں ہے یہ انکمپلیٹ ہے اس کو ابھی چیزوں کو ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ یہ جو ملازم وہاں کام کر رہے ہیں بیلڈنگ کس کا ہوگا ملازم کس کے زیرے کنٹرول زیرے انتظام رہیں گے اس کی فنڈنگ کون کرے گا اب ہمارے پاس لوگ ریٹائر ہو گئے ریٹائرمنٹ کے باوجود دو دردر کی ٹوکرے کھا رہے ہیں ان کو پیسے نہیں مل رہے کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے اسی طرح سے لوگوں کے تنخواہ بلا قانون کوئی رولز نہیں اس کے باوجود اپنے زور بازو سے بند کیے جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ رول کوٹ کریں آپ اس میں آپ رول کوٹ کریں اچھا جی صاحب ایک سوال اور رکھتا ہے کیا کسی اور صوبے میں بھی اس طرح کی کوئی مثال موجود ہے کہ کوئی کالج جو پرانہ کوئی جو اساسہ ہو اس کسی صوبے کا اور در خلافہ میں ہو وہ کسی یونیورسٹی کا حصہ بن جائے اور پھر واپس اس کو بحال کیا جائے اس طرح کی کوئی مثال ہے یا یہ وائدی یہاں پر ہے نہیں اس کا ہے مثال کے پی کے میں ہے پنجاب میں ہے اسلامباد میں ہوا ہے اس طرح میڈیکل کالجز مرج اس طرح کانسیٹنٹ پارٹ بنے اس کا جوز بنے دوبارہ جب ان لوگ وہاں سے آوازیں اٹھی لوگوں کے مستقبل کوئی حوالے سے انہوں نے اپنے تحفظہ ظاہر کی تو واپس ان کو گورورمنٹ کے حوالے کر دیا ان صوبوں کے حکومتوں کے حوالے کر دیا اور انہوں نے اپنے کانسیٹنٹ پارٹ دوسر ہے کہلے جس کو بنائے یہ ایشیو تو پہلے یہ پریکٹس ہو چکا ہے ہم تو اس بات پیران ہے کہ ہمارے جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں یا جو سمجھدار ہے یا نام نیاد سمجھدار ہے انہوں نے اس چیز سے ان کے کیوں وہ چورا رہے ہیں یہ مسئلہ یہ حل کرنا پڑے گا ان کو آپ نے ایک عجیب ماحول پیدا کر دیا آپ نے ریگولر ڈپارٹمنٹ کو اٹھا کے مرش کر دی اس میں تو یہ پہلے پریکٹس جب باقی ممالک میں تھے وہ آپ کے سامنے تھے اس کو آپ سامنے رکھتے اس کے تجربات سے آپ فائدہ حاصل کرتے استفادہ حاصل کرتے ان تجربات کو اپنے نہیں دیکھا ان کی نتائج کو نہیں دیکھا اور اپنے منمانے فیصلے کی اپنے خواہشات کے مطابق جو کہ جس کے نتیجہ یہی آنا تھا جو آج لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہیں آجی صاحب اس میں مین کالیجز تھے ظاہر ہے خیبر بخمقہ میں خیبر میڈیکل کالیج اور لاہور میں علامہ اکبال میڈیکل کالیج جو یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کے انڈر آ گئے تھے تو اور خیبر میڈیکل کالیج خیبر میڈیکل یونیورسٹی کا حصہ بن گئے پھر وہ اس سے الگ ہو کے دوبارہ گورمنٹ کے زیر انتظام آ گئے تو کیا وہاں پر بھی اسی طرح کے مسائل سامنے آئے کیا وہاں پر بھی یونیورسٹی انتظامیہ نے یہ کہا کہ یہ مافیا ہے اور اگر یہ ہوا تو یونیورسٹی نہیں چلے گی یونیورسٹی فلاپ ہو جائے گی یونیورسٹی دشمن ہے اور کیا یونیورسٹی کندقستان پہنچا نہیں وہاں اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہوئے کی نیا سیٹ اپ آیا اور پرانے سیٹ اپ پر حملہ ور ہوئے اس طرح کوئی بات نہیں ہوئے یہاں تو انہوں نے اس طرح جس طرح ایک خانتے آتا ہے کوئی گمران اور وہاں کے پرانے شہریوں کو غلام بنا دیتا ہے زنجیروں میں باندھ دیتا ہے تو وہاں اس طرح کی صورتحال نہیں ہوئی یہ تو ایک ہمارا جو باعث چانسلر ہے اس کا تو میں اس کے بارے میں پرسنل کوئی رائے نہیں دوں گا لیکن یہ اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ ہی کہ اس کے ذہن میں اس کے جو اپنے ایک تصور ہے وہ ایک فاتح کے احساس ہے کہ جیسے ایک فاتح کر لی ایک آدارے کو اور اس کے تمام ملازمین کو پرانے ملازمین کو اس نے اپنے غلام تصور کر لی اور زنجیروں میں جکڑنے کی کوشش تھی زنجیروں سے مراض میرے کہ زیادتیاں شروع کر دی لوگوں کے بلا جواز تمخائیں بند کرنے شروع کر دی لوگوں کو پرسنلائز پرسنلوں کے لوگوں کو انہوں نے تارگیٹ کرنا شروع کر دیا یہ صورتحال کئی کی تھی صبح میں نہیں آئی یہ انہوکہ تجربہ ہمارے ساتھ ہوئے تو ان یونیورسٹیوں کو بھی کالیج جس کے بحال ہونے سے کوئی نقصان نہیں پہنچا نہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا یہ بلکل غلط موقع ہے کہ اگر کالیج سیپریٹ ہو جائے گا تو یہ یونیورسٹی نہیں رہے گی یہ بلکل غلط پرسپشن ہے یہ پروپیگیشن ہو رہا ہے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یہ ایک نیگٹیو پروپیگنڈا ہے یہ بلکل کتن ایسا نہیں ہوگا اگر یہ ایسا ہو اس نے ہونا تھا یا ایسا ہو سکتا تھا تو باقی صوبوں میں تو اس کی مثال موجود ہے باقی بس صوبوں میں تو نہیں ہوا یہ تو یہ جو آپ نے مثال پیش کی دو صوبوں کی کہ وہاں پر اور اسلامباد کی بھی وہاں پر کالیجز الگ ہوئے اور یونیورسٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ابھی وہ یونیورسٹی کامیابی سے کام کر رہے ہیں تو کیا کوئی ایسی مثال بھی ہے کہ کالیج یونیورسٹی سے الگ ہوا ہو اور وہ یونیورسٹی فلاپ ہو چکی ہو وہ بند ہو چکی ہو ناکام ہو چکی ہو مجھے تو اس طرح کوئی لمنی ہے کہ کالیج کے سپریٹ ہونے سے کوئی یونیورسٹی فیلیر میں گئی ہو کوئی بھی ایسی مثال میرے ساتھ نے نہیں ہے اگر ہمارے یونیورسٹی کے مینجمنٹ کے ساتھ اس طرح کا کوئی مثال ہے تو اس کو پیش کریں کہ یہ یونیورسٹی اس سے کالیج کو سپریٹ کی ہے تو یونیورسٹی فیلیر میں چلی گئی یہ صرف اور صرف لوگوں کو ڈرانے کے لئے ہمارے پوریٹیکل لوگوں کو ڈرانے کے لئے ہمارے بیروسٹی کو ڈرانے کے لئے ایک ہوا کڑا کیے گیا کہ اگر یہ لیدہ ہو گیا تو یہ فلاپ ہو جائے گا زمین بوس ہو جائے گی ایسی بات نہیں ہے یہ لوگوں کو میس لیڈ کر رہے ہیں یہ میس لیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو عام فہم یہ عام جو لوگ سمجھتے ہیں رولز کو قوانین کو ٹیکنکلیٹیز کو ان کو علم ہے کہ یہ سب کچھ ایسا ہے ممکن نہیں ہے کہ کالیج کے سیپریٹ ہونے سے آپ کے جو ازم جو یونسٹی ہے وہ فلاپ ہو جائے گی یہ ایک بالکلی فیک قسم کی بات کر رہا ہے بالکلی بے بنیاد قسم کی بات ہے بہت شکریہ آجی صاحب انشاءاللہ بلوشتان نیوز آپ کے ساتھ ہے اور بلوشتان نیوز ڈاکٹر سنہ صاحب ان کی پیرو ٹیم آپ کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ آپ کے لئے ہم کوشش کریں گے آواز اٹھاتے رہیں گے درکٹر سنہ صاحب کا خصوصی طور پر شکریہ آدھا کرتا ہوں جن کے چینل نے اس پورے تحریک میں وقتاً وقتاً ہمیں کبرش دیا ہماری آواز کو پہنچایا وہاں پر اور واحد یہ چینل جو ہمارے ساتھ پر جڑا ہوئے ہمارے تحریک کے ساتھ ہمارے تحریک کو فوکس کیا ہوئے اور ہمارے تحریک کے ان کے نظر آئے اور ہمارے ساتھ ان کی دلی اندر دیا میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ تحریک کے آخیم تک ہمارے ساتھ رہیں گے بہت شکریہ صاحب بہت شکریہ دوستو آپ نے سیراسل گفتگو سنی تحریک ابالی بولا مرکل کالچ کے چیرمین آجی عبدالا خان صاحبی صاحب کی جنہوں نے اس تحریک کے حوالے سے سیراسل گفتگو کی اور آئندہ کالا عمل بتایا کہ بلکل بھی اس دفعہ بھی دھوکہ ہوا ہے مذاکرات میں لہٰذا مذاکرات کے دروازے بند کر دیئے گئے ہیں اب کسی سے مذاکرات کسی بھی قیمت پر نہیں ہوں گے اور درنا دیا جائے گا فیصلہ کن درنا دیا جائے گا اور ہر قیمت پر درنا دیا جائے گا اور اس وقت تک درنا جاری رہے گا جب تک مسائل حل نہیں ہو جائیں گے یہ دیاجی عبدالا خان صاحبی صاحب بلچک ریا دوستو